موسیقی اسلام علیکم آپ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں مریم زفر اور میں ہوں سید سلطان بخاری ایک نظر آپ کی ہیڈ لائنز پر ڈی آئی جی سکھر ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث نکلے اقبال دارہ پی ایس سو محمد افزل کے ذریعے روزانہ لاکھوں روپے بھتہ وصول کرتے غیر کارونی اشیاء کی سمگلنگ سے بھی مال بناتے ڈی ایس پی کرائم برانچ نے ریپورٹ سندھ ہائی کورڈ میں پیش کر دی ریپورٹ میں سنگین انکشافات سندھ پولیس میں ہو کیا رہا ہے ایس سپی ڈاکٹر ازوان نے پہلے سبائی وزیر امتیاز شیخ پر جرائیم پیشہ افراد کی پشپناہی کے الزام لگائے پھر سعید گرنی اور ان کے بھائی پر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا اب پولیس نے اپنے ہی ڈی آئی کے خلاف الزامات کی پٹاری کھول دی دو ہزار انیس میں دنیا بھر میں بد انوانی بڑھی پاکستان میں بھی کرپشن بڑھی بگر کرپٹ اناثر پر شکنجہ بھی سخت ہوا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ میں قومی احتساب بیورو کی کارکردگی کی تعریف نیب پاکستان نے بد انوان اناثر سے ایک سو ترپن ارب روپے نکلوائے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں جنگ کبھی بھی مسئلوں کا حل نہیں رہی ملٹری کو استعمال میں لائے بغیر معاملات حل کرنے چاہیے جب بھی ملٹری درمیان میں آتی ہے معاملات مزید بگر جاتے ہیں امریکی ٹی وی کو انٹیویو میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایران سے تنازعہ امریکہ کے لیے افغانستان سے بھی بڑا مستہ ہوگا امریکی جنگ کا حصہ بن کر بہت کچھ کھویا اب کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے صرف امن کے شراکتدار ہوں گے وزیراعظم عمران خان نے دنیا پر واضح کر دیا کہا افغان مسئلے کا حل بہت قریب ہے بعد بھارت تعلقات بہتر ہوئے تو دونوں ملک ترقی کریں گے وزیراعظم کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار ورلڈ اکنومک فورم میں بھی کپتان کی متاثر کن شخصیت کا سہر برقراز میں اس باندھی تاریف کیے بنا نہ رہ سکے کہا آپ نے بغیر سکرپ دنیا تک اپنے خیالات بخوبی پہنچائے ڈیبوس میں وزیراعظم سے کاروباری شخصیات کی ملاقات سربراہ آئی ایم ایف سے بیٹھک میں معاشی اصلاحات کے نتائج پر تبادلہ خیال چیئر پرسنگ ٹیلی نور اور سی او فیس بک کے ساتھ بیٹھک اردن کے ہم منظب اور ایوانکار ٹرم بھی سائیڈ لائنز پر امران خان سے ملیں سادر ٹرم پاکستان کے ساتھ دو طرف تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں جلد دور پاکستان کے خواہش مند ہی ہیں وزیر خارجہ شامیمود قریشی کا بیان کہا اگر کشمیر میں حالات بگڑتے ہیں یا جلوبی ایشیا میں کوئی چیکلس جنم لیتی ہے تو خطے کی معیشت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گریل اس سے نکلنے کے لیے پر امید بیجنگ میں آج مذاکرات کا آخری راؤنڈ ہوگا وفاقی وزیر حماد اذر نے ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے کبانین میں تبدیلی پر بریفنگ دی آٹے اور گندم بہران کا ذمہ دار کون وزیراعظم کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی آج سے کام شروع کرے گی لاہور کی ظلہ انتظامیہ اور آٹاچے کی اونر اسوسییشن کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار گر موینا مدت کے لیے ہرٹال کر دی جنرل سیکرٹری کا کہنا ہے کہ اب انتظامیہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے وزیراعظم پنجاب سے بات ہوگی وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا تحریک انصاف کے روٹے ارکان سے رابطہ آج ملاقات کے لیے بھلا لیا تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے سپرمیسی آف پارلیمنٹ گروپ نے بھی اپنا غیر رسمی اجلاس بھلا رکھا ہے نئے چیف الیکشن کمیشنر اور دو ارکان کا تقرر اگلے مرحلے میں سمری صدر کو بھی جوا دی گئی صدر کے دستخط کے بعد بازابتہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تھٹھا مکلی میں دیئے سے لگی آگ نے جھوپڑی جلا دی خاتون اور دو بچے جامحق ایک زخمی اسپتال منتق ہے کراچی کی جھگیوں میں آتی زدگی کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی پولس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق چراغ لکڑی کی پیٹی پر رکھنے سے شولے بھڑکے اور سب رات ہوں گئے آزاد کشمیر میں وقفے کے بعد پھر برفاری وادی نیلم کے مکین شدید مشکلات سے دو چار رابطہ سر کے بند بچھٹی کا نظام موطل خراب موسم کے باعث اندادی کارروانیاں رک گئیں سکردو منفی 18 کے ساتھ تھنڈا تھار بلوچستان میں بھی سردی بڑھ گئی کوئٹا کا پارا منفی چار ریکارڈ پاک بنگلہ دیش پہلا ٹی ٹوئنٹی ٹاکرا کل ہوگا دونوں ٹیمیں آج کذاپی سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی ٹرافی کی رونو مائی بھی آج ہوگی نشتر پاک کا کنٹرول سیکیورٹی فورسز نے سمحال لیا اطراف میں سڑکیں عام ٹرافک کے لیے بند وینیو بھی تزینو آرائش بھی مکمل کر لی گئی چین میں کرونا وائرس کے بڑھتے وار مرنے والوں کی تعداد سترہ تکچہ پہنچی پانچ سو اکتر افراد متاثر حکام نے وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وہان کے شہریوں پر آزی پابندی لگا دی ائرپورٹ، ٹرین اور بس سروس بند شہری دوسرے علاقوں کا سفر نہیں کر سکتے اور کتے بلی کی دشمنی کی باتیں پرانی ہو گئیں یہ نیا زمانہ ہے، محبتیں بانٹنے کا دور ہے کتے اور بلی کے ایک دوسرے سے لاد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی موسیقی موسیقی